عطبال عثمان کی یہ سب ملوکیاں تھی اور علامہ عطبال نے اپنے خطبے میں اسے عرب امپیریالزم سے تعبیر کیا اب آکر حکومت کے طرف سے بازابتہ کوشش ہوئی کہ قرآن کو پیشے ڈال دیا جائے اس لیے کہ قرآن مستقبرین کی جو مضمت کرتا ہے مترفین کی جو مضمت کرتا ہے سرمایہ داری کی جو مضمت کرتا ہے ظاہر بات ہے کہ وہ حکمران طبقے کو پسند نہیں تھا کہ قرآن کی یہ تعریمات عوام میں ہوں لہذا انہوں نے جان بوجھ کر راستہ کھولا کہ مغرب سے یونانی فلسفہ یونانی منطق آ کر اور مسلمانوں کو الجھا دے اور وہ اسی کے اندر بالکل غلطہوں پیچھا ہو کر رہ جائیں قرآن سے ان کی دیچسپی نہ رہے چوتھے یہ کہ جب عالم عجم جو ہے وہ اسلام میں آیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی زبان عربی تو نہیں بنی اگرچہ مغرب کے طرف اسلام گیا ہے تو اس نے ساری زبانوں کو ختم کر دیا اور عربی ہی افریقہ کے شمالے اس سے قسم کی زبان بن گئی مشرد کی طرح چلا آئے تو ایران موجود تھا ایران کی زبان فلسفہ عدب اس کی شاندار تاریخ تھی لہذا عربی وہاں پر گین نہیں کر سکی گراؤنڈ اور اس سے آگے معاملہ بھی جو چلا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ فارسی ہی اصل زبان رہی ہے ہندوستان میں بھی قرآن مجید پھر عوام کے لیے نہیں رہا اس کا مسرف یہ ہو گیا کہ پڑھو اور ثواب حاصل کر لو یا عیسالیں ثواب کر دو اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ بہا یا تشترہ کاری جنی نہیں اس کے از یاسین او آسا بامیری مرتے ہوئے شخص کو یاسین سنا دو تاکہ آسانی سی جان نکل جائے اور اس طرح فرقہ واریت کی جڑے مضبوط ہوتی چلیتے اب چونکہ ساری توجہ ہو گئی فقہ پر اور اس میں اگلا مرحلہ جو آپ نے ذرہ بات تھوڑی چھکاٹ دی وہ تقلید اجامی تھا چونکہ جب علم جو ہے موجود نہیں رہا اور اس کے طرح توجہ نہیں رہی تو تقلید اس کا لازمی نتیجہ تھا اس سے وہ چیز ہمارے ہاں فوسیلائز ہو گئی تقلید کی وجہ سے پانچویں مرحلے میں آ کر ہمارے ہاں اور یہ ریسنٹ معاملہ ہے سیاسی وجوہات بھی ہوئی ہیں قرآن سے دور ہونے کی اور اختلافات پیدا کرنے کی سب سے پہلے صفوی حکومت ایران میں سیہا اور آل عثمان ترکی کی عثمانی خلافت سنی ان کے درمیان چپ کلش رہی کئی صدیوں تک ریسنٹلی ایران کے عوامی انقلاب کے بعد خطرہ محسوس ہوا عرب ممالک کو اور بادشاہتوں کو کہ یہ طوفان ہمیں بہا لے جائے گا تو ایک جواب میں رد عمل شروع ہوا اور بہت سی جماعتوں کو سپورٹ کر کے کسی کو ایران سے کسی کو سعودی عرب سے یہاں لڑایا گیا ہے احمد جاوی صاحب فرقہ واریت کی بنیاد کیسے پڑی ہماری صفوں میں یہ زہر کس طرح سرائط کر رہا ہے بلکہ کر چکا ہے ڈاکٹر صاحب نے اس جانب مخلیف نکات اٹھائے نشاندہی فرمائی کیا آپ احمد جاوی صاحب یہ فرمائیے کہ ڈاکٹر صاحب کے ان نکات سے ان اسباب سے آپ اتفاق کرتے ہیں واقعی اسباب یہی ہیں لیکن کچھ نفسیاتی اور اسٹرکچرل وجوہات بھی ہیں جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بہت واضح اور محکم الفاظ میں کہا کہ جب زندگی کی وجود ساز قوت کو محض میرے ارادے اور عمل کا موضوع بنا دیا گیا اور دین کی ایک قانونی تشکیل کو پورے دین کی بنیاد بنا دیا گیا تو اس سے نقصان یہ ہوا کہ انسانوں میں پہنچ کے دین کے جو دو نیچرل اینڈز ہیں ان میں نمو رک گئی انسان جب کسی چیز کے سامنے سرنڈر کرتا ہے اور اپنے موجود ہونے کی تمام شرائط آداب اور معنیویتیں اس سے عقص کرتا ہے مطلب اس طرح کا نظریہ قبول کرتا ہے تو وہ نظریہ اس کے اندر دو اینڈز پہ منیفیسٹ ہوتا ہے ایک اخلاق اخلاق کہتے ہیں میری شخصیت کی تشکیل کا وہ میکینکل عمل جو یونیورسل ہے اپنی مالیت میں اور دوسرے تہذیب ہم نے دین کی اخلاقی اور تہذیبی منیفیسٹیشن ہونے کا عمل اس قانون پسندی سے روک دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دین رفتہ رفتہ ایک جبر میں ڈھل گیا انسان جبر چاہے اس کے ذہن کے لیے قابل قبول ہو لیکن انسان ایک قابل قبول اور مبنی برحق جبر کو کبھی قبول نہیں کر سکتا میں قانون کی تائیت تو کر سکتا ہوں قانون کا محکوم ہونا مجھے پسند نہیں ہے کیونکہ میں قانون سے بڑا ہوں خود تو فرق واریت کے جو اسبات دیکھیں میرا اخلاقی سلف دین سے تشکیل نہیں پاتا میرا اخلاقی سلف یہ ایک سو کال ہیومنزم یا ایک جو بلکل جبری ہیومن کانٹنٹ ہے اسی کے عمل میں لانے وانے کا نام بن گیا اس پہ میرے شعور کی اور ارادے کی گرفت نہیں رہی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انسانوں میں جو اخلاقی اور تہذیبی خصائص ہوتے ہیں جو ان کی انسانیت میں تسلسل پیدا کرتے ہیں وہ ہمارے یہاں پنپ نہیں سکے تحمل ختم ہو گیا تہذیب کو اگر ہم سمجھتے دین کی تہذیبی منیفیسٹریشن کا ذریعہ بنتے تو ہم یہ سمجھتے کہ انسانوں میں کوئی ایسی وحدت اور اتحاد موجود ہی نہیں ہو سکتا جو تنوعات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے نہ ہوئے ہیں جس طرح جایویز صاحب اتفاق کر رہے ہیں اسی طرح آپ بھی اتفاق کرتے ہیں یہاں بات اتفاق اور اختلاف کی نہیں ہے جن نکات کے جانب ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا نشان دہی فرمائی پانچ نکات اس جانب اب اس طرف آپ کی کیا راہ ہے اس جانب ہم اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہیں پرشاد کیونکہ یہ جتنی گفتگو ہے سب اپنی جگہ بامانی اور مفید ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ فرقی واریت کے جو اس وقت بھوت سوار ہے اور جس طرح سے ہلاکتیں ہو رہی ہیں اس میں اگر ہم مذہب کو ایک اور پہلو سے دیکھیں کہ مذہب ایس سوشل انسٹیٹیشن اور اپنی سوشلوجی میں اپنی اس کی قاضی دریافت کرنے کی کوشش کریں فرقی واریت کی تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ کامیاب ہوں گے یہاں فرقی واریت کو کنٹرول کرنے میں اور اس کی تشخیص کرنے میں پہلی پہلی جو بات ہے ہم کور پوائنٹ کہیں گے جیسے ڈاکٹ صاحب نے قرآن سے دوری کو فرمایا وہ بلکل ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہم یہ کہیں گے عرض کریں گے کہ ادم علم بنیادی طور کے اوپر ادم علم جہاں وہ فرقی واریت کی بنیاد ہے اب ادم علم کے بہت سے پہل ہوئے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ خود اپنا مسلک یا اپنا مذہب جس کے لوگ پیروی کرنے والے ہیں خود اس کی تعلیمات سے نواقف ہیں کہ کن مسائل میں خاص طور کے اوپر جو دوسری کو زک پہنچانے دوسرے فرقے کے خلاف بات کرنے دوسرے کو کافر قرار دینے اس کے بارے میں خود ان کے مسلک کے علماء کا کیا نظریہ ہے اور کس طرح سے انہوں نے اس کے اوپر گفتگو کیے لوگ اس سے نواقف ہیں خود اپنے مذہب سے نواقف ہیں پھر دوسرے کے مذہب سے جس کے لئے رائزنی کی جا رہی ہے جو بنیاد بنتی ہے فرقے واریت کی اور تشدد کی کہ جس فرقے کو آپ غلط قرار دے رہے ہیں کافر قرار دے رہے ہیں یا بیدتی اور زال قرار دے رہے ہیں اس کے بارے میں بھی پوری معلومات نہیں ہیں صرف جو لوگوں سے سن سنا لیا اس کے اوپر اپنے لوگوں نے بنیاد رکھتے ہیں محسن صاحب اس کی وجہ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ عوام تحقیق نہیں کرتے بلکہ تقلید کرتے ہیں ان کا استحصال کیا جا رہا ہے علماء کے ذریعے حقیقت میں جب بیٹش کلونیالزم یہاں آیا ہے وہاں ایک قدیب چیز کی بنیاد اس زمانے میں پڑتی ہے وہ یہ کہ ہر ایک مذہبی آزادی مذہبی آزادی کے نام کے اوپر اہل تشیعوں نے اہل تسنن کے خلاف اور اہل تسنن نے اہل تشیعوں کے خلاف کتابیں لکھی اس کے ٹائٹل میں صرف یہ لکھ دیا جاتا تھا کہ اس کو سنی آزاد نہ پڑھیں اس کو شیعہ آزاد نہ پڑھیں اس سے کچھ نہیں ہوتا زہر وہاں سے گھلنا شروع ہوا لوگوں کے ذہنوں میں ایک دوسرے کو غلط قرار دینا اس کے نتیجے میں یہاں مسیحت پھیلی مسیحت یہاں پھیلی اچھا ہوا برا ہوا اس کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں ہم سوشیلوجیکل پوائنٹ آویو سے بات کر رہے ہیں اور آگے چلیے پاکستان بننے کی دن حضرات مخالفت کی مجلس علماء ہند اور دیگر جو مذہبی جماعتیں تھیں انہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی لیکن جب پاکستان بن گیا تو انہوں نے ہی اقتدار کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی اس کے لیے حضرات دو باتیں بڑی ضروری ہوتی ہیں کہ یا تو براہ راست قبضہ کر لیا جائے ورنہ جو حکومت ہے اس کو ڈی سٹیبلائز کی جائے پاکستان کی پچاس پچپنسالہ تاریخیر بتاتی کہ مذہبی قوتیں کبھی اس طرح سے نہیں چھا سکیں کہ وہ یہاں حکومت کو حاصل کر لیں لہٰذا ہر دور میں بھی دوسری بات ہے کہ مذہبی قوتوں کا چھا جانا الگ بات ہے فرقہ سازی کو فرقہ بازی کو کفر سازی کو فتحوں کو پروموٹ کرنا وہ دوسری بات ہے نہیں نہیں انیق بھائی ایسی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے کہ جو حکومت کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں انہوں نہیں ان چیزوں کو کہ فرقوں کو کافر قرار دینا ان کے عقایت کے اوپر کرنا ان کے خلاف فتحے دینا یہ چیزیں جو ہیں وہ اس مقصد کے اس کے پیچھے ٹوٹل پولیٹیکل مقصد ہے ورنہ جب ہم فقہ کی کتابیں اٹھا کے دیکھتے ہیں حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھتے ہیں اس میں اس قسم کی نہ کوئی میں تفریق نظر آتی ہے نہ کوئی کسی کو کافر کہتا نظر آتا ہے کچھ نہیں ہے آپ نے کہا ہے کہ یہ ٹوٹل پولٹیکل ایشو ہے